سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی مہنگائی کا جن عوام کے سروں پہ ناچ رہا ہے حکومت کی کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی کہ کس طرح سے اس جن کو بوتل میں بند کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے دوسری جانب یہ سلسلہ جاری ہے کہ رمضان سے قبل ہی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں آج متحدہ قومی مومنٹ جنہ گراؤنڈ کے اندر ایک جلسہ کر رہی ہے وہ جلسے میں کیا کہیں گے کیا مطالبات ان کے سامنے آنے والے حکومت جماعتیں وفاق میں ان کے دو بزراء ہیں کل ہم دیکھیں گے کہ جو وفاق کی حکومت چلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ کس لی جلسہ کر رہی ہے اور پھر اگلے ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی مہی پاکستان پیپرز پارٹی جس کے پاس گیارہ سال سے سندھ کی حکومت ہے وہ بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے یہ جلسے ہو کیوں رہے ہیں ان جلسوں کا کیا رمضان کی مہنگائی سے تعلق ہے ان جلسوں کا عوامی مسائل سے تعلق ہے ان جلسوں کا کراچی اور سندھ کے اندر جو صورتحال ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ روزگار کا کوٹا سسٹم کا اور جو برا حال ہے کچھرا پڑا ہوا ہے سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں بہت ہی عجیب و غریب صورتحالیں ان سے گوئے تعلق ہے اس پر ہم بات کریں کہ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ریپورٹرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹن صورتحال ہے کہ پورے پاکستان میں اگر کھانی پینے کی اشرا کو دیکھا جائے تو بہت مہنگائی ہے اور اس فقت جتنی مہنگائی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی حکومتی حکمت عملی کوئی کمیٹی کوئی ٹاس فورس کچھ دکھائی نہیں دے رہی لہور چلتے ہیں لہور میں صدیر چودری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت چیلی فل لائن پر موجود ہیں کیا مہنگائی کی صورتحالیں ان سے جانتے ہیں جی صدیر رمضان المبارک سے قبل ہی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم آپ کو مارکیٹ سے ہی اس کی تمام صورتحال بتاتی ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیلہ جو ہے بڑا خوبصورت انداز میں لگا ہوا ہے کیلے کی پرائس جو ہے ابھی سیزن نہیں ہے اس لیے اس کی پرائس سو روپے سے شروع ہوتی ہے اور ایک سو پچیس روپے فی درجن تک جاتی ہے اگر اس کا درجہ دو ام ہو تو وہی کیلہ ساٹھ سے اسی روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف یہاں پر پھل لگے ہوئے ہیں پپیتا جو ہے اس کی پرائس بھی تقریباً سو روپے کلو ہے چیکو ہے وہ بھی ایک سو پچیس روپے کلو تک ہے سیف کی جو ہے کوالٹی کے مطابق اس کی پرائسیس ہیں ایک سو پچیس روپے سے لے کر تین سو روپے فی کلو گرام تک سیف جو ہے وہ فروخت ہوتا ہے مختلف یہاں پر اور بھی انگور ہے آف سیزن ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہے یہاں پر تربوز ہو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تربوز کی پرائس اس وقت مارکیٹ میں پچیس روپے سے لے کر چالیس روپے فی کلو گرام ہے چونکہ ابھی مارکیٹ میں سیزن ہے اس کا شروع ہوئے نیا تربوزہ ہے اس لیے اس کی پرائس جو ہے وہ زیادہ ہے خربوزہ بھی اسی طرح چالیس روپے سے لے کر ساٹھ روپے فی کلو گرام تک ہے باقی بھی جو پھل ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اسی طرح رمضان سے قبل اضافہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف حکومت جو ہے وہ مختلف اقدامات کر رہی ہے جس سے اشیاء خور و لوش سبزیاں اور پھل ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے یہاں سبزی منڈی میں جو عام اس وقت سیزن کی سبزیاں ہیں اس میں کریلے سب سے مہنگے ہیں پچاس روپے فی کلو گرام ہے یہ ہول سیل کے ریٹ ہے اور جو فارمی کی رہے ہیں وہ تقریباً چالیس روپے کلو گرام یہاں پر فروغت ہو رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹیٹ بنا دیے گئے ہیں جن کی تداد تین سو اٹھ سٹھ ہے تین سو نو رمضان بزار لگائے جائیں گے جہاں پر عوام کو سستی اشیاء خور و لوش فراہم کی جائیں گی صدیر چوازری صاحب بتا رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی یہ ایک ایک پھل کے بارے میں انہوں نے بتایا اور یہ سارے پھل فروڈ جو ہیں رمضان میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی سب سے بڑی خبر ہے سب سے بڑا معاملہ ہے سب سے بڑی پریشانی ہے تو وہ عوام کے لیے مہنگائی کی ہے کیا سیاست پہ بات کی جائے کیا معیشت پہ بات کی جائے کیا سٹاک پہ بات کی جائے اور کیا بلاول بٹو زیدہ لیے کی بات کی جائے میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاست دانوں کو اس وقت فوکس کر کے عوام کے سامنے جو سب سے بڑا ایک مہنگائی کا جن ناچ رہا ہے اس پر بات کرنی چاہیے خیر بارال جلسے ہو رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کا ایک بہت بڑا جلسہ بہت عرصے کے بعد کراچی میں منقض ہو رہا ہے آج شام کو متحدہ قومی مومنٹ کیا اپنا لائے عمل سامنے لے کر آتی ہے کیا وہ بات کرتے ہیں بہت عرصے پہلے سی وہ پریشان ہیں حکومت میں ہیں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں دو وفاقی وزیر ان کے پاس ہیں آج وہ جنا گراؤن میں یا آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں تیاریاں مکمل ہیں وہ آج کس طرح کا لائے عمل سامنے رکھیں گے جو اب تک ان کا نیریٹیو رہا ہے وہ پاکستان پیپرز پارٹی کے جو سندھ میں حکومت ہے اس سے بے چین ہیں گیارہ سال سے پاکستان پیپرز پارٹی کے سندھ میں حکومت ہے ایمکی ایم کا موقع فیرہ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے میس مینجمنٹ ہے میس گورننس ہے شہروں کے اندر انفرسکچر نہیں ہے پانی نہیں مہیا ہو رہا اور کوئی ایسی حکمت عملی پیپرز پارٹی کے جانب سے نہیں آئی بقول متحدہ قومی مومنٹ کے کہ کراچی کو اون کیا جائے شاید جوتی صاحب ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں وہ اس وقت ٹیلی فلائن پر موجود ہیں شاید جوتی صاحب یہ رمضان سے پہلے یہ تین جلسے کیوں متحدہ قومی مومنٹ کا آج جلسہ ہونا کل تیرے کے انصاف کا جلسہ ہونا وہ بھی حکومت میں ہے ایم کیوں بھی حکومت میں ہے اور جو طویل ٹائم سے سب سے آدھا پاکستان میں حکومت کرنے والے کسی بھی صوبے کے اندر اگر کوئی حکومت ابھی کر رہی ہے وہ پاکستان پیپرز پارٹی ان کا ابھی اگلے ہفتے جلسہ ہے یہ جلسے کیوں جی فیضل صاحب یہ آپ جو سندھ میں سیاسی کھینچہ تانی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے اسی کئی کڑی ہیں سندھ میں بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے سندھ میں ابھی کچھ جنوں پہلے گرفتاریاں ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں پیپرز پارٹی کی قیادت کے جو کریڑی لوگ تھے ان کو گرفتار کیا جائے ہے جن شاہ انکل سریہ جو آخری گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد خاصی بے چینی ہے پیپرز پارٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے پیپرز پارٹی تو اس حوالے سے اپنی سیاسی طاقت کا مظہرہ کر رہی ہے اس نے چار اپریل کو بھی سیاسی طاقت کا مظہرہ کیا اور پھر جہاں کراچی میں بھی اکرنے جا رہی ہے ایم کیم جو ہے وہ الیکشن کے بعد وہ اپنا ریوائیول چاہتی ہے اس شہر میں اس کی بہت ساری سیٹیں جو ہیں اس کی اتحادی جماعت پاکستان تحریک کے نصاف کے پاس چلی گئی ہیں اور ایم کیم کو اپنے ریوائیول کے لیے اپنی بحالی کے لیے اپنی سیاست کو بحال کرنے کے لیے جو ان کی تنظیم میں توڑ پھور ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شہری علاقوں کے حوالے سے بہت ہی سخت سیاستی موقع افتیار کریں گے اور ان کا جو بیانیاں ہوگا وہ بنیادی طور پر یہی ہوگا کہ شہری علاقوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے یہاں لکھے لوگوں کو نوک جانے مل رہی ہیں یہاں بجٹ کھرچ نہیں کیا جا رہا یہاں ترکیاتی کام نہیں کیا جا رہے اور بلاخر جو بات وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زیادتیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو شہری علاقوں سے وہ آوازیں بھی اوٹ سکتی ہیں جو پھر جن پہ لوگوں کو اطراز ہے تو یہ بیانیاں ہوگا میرے خیال میں اپنی سیاست کو ریوائب کرنے کے لیے اس جانے کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے شاہدید صاحب اس پورے ٹائم میں جو یہ وقت گزرا ہے الیکشن کے بعد سے اور الیکشن سے پہلے بھی جو پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس حکومت ہے آپ کیا دیکھتے ہیں اندرون سندھ میں اور شہری علاقوں کے اندر کتنے پروجیکٹ ایسے رہے ہیں جس سے شہریوں کو فائدہ ہوا ہو انفرسٹرکچر کے روڈ کنسٹرکشن کے پانی سے متعلق اس طرح کے کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو مکمل ہوئے ہوں اور آسانی پیدا ہوئی ہو شہریوں کے لیے اس میں کرپشن نہ ہوئی ہو بندنوانی کے معاملات نہ ہوئے وہ نیب میں کیسز نہ گئے ہو اور ایمکیم کو یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ کراچی کو ہیدراباد کو سکر کو میپور خاص کو نظرانداز کیا گیا اس اس حوالے سے دیکھیں گے اگر آپ کو گزشتہ گیارہ سال کی کارکردگی دیکھیں پیسل پارٹی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس مکمل ہوئے دریاؤں پہ پل بنے بڑے بڑی سڑکیں بنیں شہرائیں بنیں پانی کے منصوبے لگے آرو پلانٹس لگے آسپتالوں کی پوزیشن یہاں بہت زیادہ بہتر ہے ہیلپ فیسلیٹی پیپلز پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سندھ میں ہیلپ فیسلیٹیز ہیں سرکاری ہسپتالوں میں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دوسرے صحبوں کے بہت آگے ہیں سندھ جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ آگے ہیں سہت کے شعبے میں آگے ہیں سہت کے شعبے میں بہت آگے ہیں سندھ بہت آگے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں گمبر کا ہسپتال ہو جائکب آباد کا ہسپتال سکھر کے ہوں ایون اب مکی کے ہسپتال جو ہے وہاں بھی بہت سار سپیشلیٹ شعبے قیم کر دیئے گئے ہیں سہت کے شعبے میں میں سمجھتا ہوں سندھ اس وقت سب سے آگے ہے اور سندھ سب سے زیادہ بجٹ خرچ کر رہا ہے آجا سہت کے شعبے میں یہ ہے لیکن باقی شعبوں میں کراچی میں گیارہ سال کے اندر کتنا پیسہ خرچ ہوا یہ روٹ کھدے ہوئے ہیں پانی نہیں ہے لائنوں کے اوپر مسئلہ ہے کچرانی اٹھایا گیا میر کو پاورز نہیں ملی بلدیات کا محکمہ اس طرح سے کام کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میر کے پاس پاور ہو پانی کا ایشو حل ہو گیا ہے جن چیزوں کے اوپر ایمکیم شور مچاتی رہی ہے اس شور کو واقعی حکومت نے سمجھا اور مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے بڑھی جی وہ دیکھیں شہر کے جو بڑے ادارے ہیں جو شہر کے لیے کام کر سکتے ہیں سالٹ ویسٹر میں منیجمنٹ اس کو صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے بلڈنگ کنٹرول کو صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے وارٹر بورڈ جو ہے اس کو بھی صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے وارٹر ان سیوریج بورڈ کو تو یہ تین بڑے ادارے جو ہیں ان کو صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے شاید تو یہ سب یہ پچھلے یہ تو تین بڑے محکمے جو شہری حکومت کے پاس ہونے جائے جن کا سندھ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے وہ سندھ حکومت کرتی جس کے ویسے پاورز کا ایشو ہوتے ہیں جیسے ہم نے بتایا لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بہت ساری نوکریاں دی گئی ہیں اس پورے ٹینیور کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ میریٹ پر نہیں ہوئیں یہ الزام ایمکیوم بھی آیت کرتی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ الزام آیت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے الزام آدی آیت کرتے ہیں کہ میریٹ پر نہیں دی گئی ڈومی سائلز بنائے گئے شہری لاکھوں کے اور اندرون سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ جاپس ملیں جاپس ملنے چاہیے تھی اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی شہری لاکھوں کے لوگوں کو بھی لیکن ایسا میریٹ پر نہیں ہوا آپ کی علم میں ہے ایسی کوئی چیز جی دیکھیں جو پاکستان پیپرز پارٹی نے گزشتہ گیارہ سال میں نوکیاں دی ہیں اس میں ان پہ بہت سارے الزامات ہیں اور وہ ان الزامات کو ابھی تک کلیر نہیں کر سکی ہیں یہاں تک کہ سندھ پبلک سرویس کمیشن جو ہے اس کی کریڈی بریٹی اس کی ساکھ بھی وہ خود سندھی بولنے والوں میں بھی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی باعثر لوگ جو ہیں وہ آتی ہیں میریٹ کا سسٹم جو ہے سندھ میں میریٹ کا سسٹم اس کے عوام کا اعتماد نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو نوجوانوں کا اعتماد نہیں ہے شاید گوزہ آپ ٹیلی فول نائن بر موجود رہے میں آپ سے دوبارہ بھی اسی سلسلے میں بات کروں گا لیکن ہمارے ساتھ تہہدہ کمیومنٹ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جنہ گراؤنڈ مزار قائد کے بلکل سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پہ تاریخی جلسے ہوتے رہے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ اشارت سنجرانی صاحب موجود ہیں اشارت سنجرانی صاحب اشارت سنجرانی صاحب ہمارے ساتھ کے ٹیلی فول لائن پر موجود نہیں ہے تو ہمارے کونسے نمائندے موجود ہیں میں کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں ان سے گفتگو کریں شاید یہ جو جلسے ہیں اور ایسے موقعوں کے اوپر جلسے ہیں کہ جب رمضان آ رہا ہے اصل معاملہ تو لوگوں کے نزدیک اس وقت یہ ہے کہ جو آٹھ نومہ گزرے ہیں پی ٹی آئی کی کمنٹ کے اس کی جو کارکرتگی رہی ہے اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے ڈالرز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی پرائز میں اضافہ ہوا ہے سارے کرائیوں میں اضافہ ہوا ہے مٹی کے تھیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا آمدنی کم ہو گئی ہے ڈالر کے پرائز بڑھنے سے اور پرائیوٹ سیکٹر کا تو بزنس کا یہ حال ہے کہ تنخواہوں کی جو وہ تھی وہ اس میں ڈیلے ایک نارمل آ گیا ہے بلکہ بہت سارے اداروں کے اندر جو تنخواہیں تھی وہ پچاس فیصد ساٹھ فیصد چالیس فیصد کم کی گئیں تو لوگوں کی زندگی بہت اجیرن ہے بہت مشکل میں ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے یہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی یا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان تحریک انصاف جو تینوں کے تینوں جماعتیں حکومت کے اندر ہیں یہ آواز نہیں اٹھاتی اور جماعتیں بھی آواز نہیں اٹھاتی حکمت حملی نہیں بناتی کہ رمضان سے پہلے جس طرح سے دنیا بھر کے اندر قومی تیوار اس طرح کے ہوتے ہیں مذہبی تیوار ہوتے ہیں وہاں سیلز لگ جاتی ہیں وہاں والا فارمولہ پاکستان میں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ گراہ فروشو اور بزنس کمیونٹی اور دکانداروں کے اوپر ایک ایسا معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ لوگوں کو مہنگائی کے جن سے بچایا جائے جی فیصل صاحب میں نے جواب جانا ہے اس کا جی ہاں میں آپ سے مخاطر میں اس حال میں مہنگائی پاکستان میں اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے وفا کی حکومت کی معاشی پالیشیوں کی وجہ سے جبکہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں صوبائی ادارے اور انتظامیہ کنٹرول کرتی ہے ان کے بچ میں نہیں ہے اوپر سے جو معاشی پالیشیاں بنتی ہیں وہ ان کے بچ میں نہیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں جیسے دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ اتنا پرشنٹ دواؤں کی قیمت وفا کی حکومت نے کر دیا کہ دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئیں اب یہاں مہنگائی کنٹرول کرنے والے جو پرائش کنٹرول کی ادارے ہیں صوبائی یا ظلائی انتظامیہ یا مجسٹریٹ وہ کیا کریں گے وہ لکھی ہوئی قیمت ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو دینی ہے اور وہ اس کے خلاف کر رہے نہیں کر سکتے میں آپ نے دواؤں کے بات کی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ پاکستان میں جو کیمسٹ اسوسییشن ہے ہم چاہیں گے کہ اس کے نمائندے آتیف بلو صاحب اگر ٹیلی فن نائن پر ہمارے نائن پر ہمارے ساتھ مہیا ہوں اگر احمد آپ ان سے کنیک کرنے تو یہ دواؤں کی قیمتوں کے اوپر تو ایک وزیر فارق کر دیا عمران خان صاحب نے انہوں نے کیانیس صاحب کو فارق کر دیا جنہوں نے تین سو فیصد دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کے لیے جو فارماسٹیکل کمپریز ان کے ساتھ پلاننگ کی ان کے اوپر یہ الزام ہے ان کو فارق کر دیا لیکن وزیر آدم پاکستان نے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا حکم دیا کہ جتنی بھی دماؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ واپس لیا جائے عاطف بلو صاحب اگر ٹیلی فن نائن پر موڈی دے تو میں ان سے عاطف بلو صاحب یہ قاضی ہو رہی ہے وزیر آدم کو جھانسہ دیا جا رہا ہے انہوں نے تو وزیر کو بھی ہٹا دیا وفاقی وزیر فارق کر دیا عدویات کی قیمتیں واپس اسی پوزیشنم بلانے کی بات کر دی لیکن میں نے سنا ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ جو عدویات کی قیمتیں تھی وہ نئی قیمتیں ہی ہیں اور اس کے اندر پھر کچھ لوگ کوٹ میں بھی چلے گئے ہیں اور حکومت کی ریٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں گراؤن پر دی پریزل بھائی آپ بہت سہی فرمانے اس بات کے اوپر اس بات جو محطت سے آلے وہ یہ ہے کہ ایک جو بھی جو پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے پاس آیا وہ یہ ہے کہ جن کے دواوں کی قیمت میں سوی پرسکی نائن جو دواوں کی قیمت میں ریورس کا آگیا تھا اس نے جو پرانی نہیں قیمت اس کو جو ریورس کرنے گیا گیا تھا تو اس میں ایک کمپنی میں مطلب نہیں لے سکی اس کو ریورس کرنا پڑا ریٹ کا مطلب ایسی روپے اگر اس سے کم تے تو اس نے ایسی روپے کم کر کے مال دے تو دیا لیکن جو ایسی روپے مہنگا والا مال تھا اس کو کمپنی دکانداروں سے مال نہیں لے رہے اب آپ بچائیں اچھے اچھے ایک منت ایک منت آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ سکرین کے اوپر یہ ایک کوئی ٹیبلٹ ہے وہ اس کے اوپر پرانک بھی لکھا ہوا ہے اور نیا ناک بھی لکھا ہوا ہے جو قیمتیں پڑھائی گئیں وہ مارکٹ میں آویلیبل ہیں حکومت نے حکومت نے حکامات دیئے کہ نئی قیمتوں والی چیزیں ہٹا لی جائیں اور پرانے ریٹس والی واپس دیتے تو وہ ہٹا نہیں رہے اور لوگوں کو جات دے کر مہنگی قیمتوں میں اتبیات ابھی بھی فروخت ہو رہی ہیں حکومت کی ریٹ قائم نہیں ہو پا رہے اچھا مجموعی طور پر کتنی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آئیٹم نمبر کتنے یہ تو ہم تین سو ساڑھے تین سو کی لسٹ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ٹوٹل کتنی عدویات تھی دیکھیں میں جو پرائز انکریز ہوئی تھی نو سے پندرہ پرسن ہوئے تھے وہ تمام دماؤں کے اوپر ہوئے وہ کتنے آئیٹم ساری ساری تمام پروڈک دو ہزار ہیں پانچ ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں کتنی ہیں لاکھوں میں لاکھوں میں ان کی قیمت میں اضافہ کیا گیا اب جو کمی کی گئی ہے وہ تین سو کچھ عدویات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن ہے بلکہ لیکن اس کو ابھی عزام کے اندر جو لاکھوں دوائیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا وہ واپس نہیں ہوا اور یہ بتائیے گا یہ کوٹ میں کون گیا ان عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کوٹ میں کون تشریف لے گیا یہ ساری جو دوائوں کی قیمت ریویس کی ہے نا جی کمتی کیسے کیسے یہ 359 جو دوائیں جس ریویس کیمتوں جی یہ بیسی کلی 9 سے پندرہ پرسیس میں 100 دوائیں کیمتوں میں ہوا اچھا پہلے دائیے اوڈر ہے اس کو اب عوام سامنے لائے اس کے بعد عوام پرسیس میں 100 دوائیں کیمتوں ہوا اس کے بعد 9 سے پندرہ پرسن ریب کی طرف سے ضافہ گیا دوائیں کی قیمت میں ڈو 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 بڑھنے پہلے کا ہم دو اور شہروں بکا 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 مہنگائی کی کیا صورتحال ہے پشاور میں اور پاکستان مہنگی موسیقی 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 اس وقت جو ان کے مین رہنما ہیں فیصل سبزواری اس وقت جلسہ گاہ سے ہمارے سر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بلکہ ویڈیو لنک پر موجود ہیں فیصل سبزواری صاحب متحدہ قومی مومنٹ کا یہ اتنا بڑا شو آج رمضان سے چند روز چند روز پہلے آخر کیوں بلکہ ویڈیو لائن پر موجود ہیں بلکہ ویڈیو لائن پر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے ان مسائل کے حوالے سے ہر قطاع پر آواز کن رہی جائے اب تین ہی طرح ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ اسمبلی میں کر سکتے ہیں ایمکی ایم کے ممبران کر رہے ہیں قومی ہو یا صوبہ اسمبلی ہو دوسری جگہ عوام کی عدالت ہے وہاں ہم لوگوں کے درمیان موجود تھے آج یہ جلسہ کر رہے ہیں تیسری جگہ قانونی بیٹل ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کا مقدمہ ہو مردم شماری کا ہو جالی ڈومی سائل کا نوکریوں کا ہو آپ نے دیکھا کہ سب جگہوں کے اوپر ایمکیم موجود ہے تو ایمکیم حق نمائندگی ادا کرنے کے لیے جو کچھ بن پارا ہے کر رہی ہے آج کچھ اہم قراردادوں کے ذریعے ہم عوام سے شہری سندھ اور صوبہ سندھ کی سیاست کا بحیثیتیں مجموعی تائین کرنے کے لیے کچھ چیزیں عوام کے درمیان آج لے کر جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں رسپانس ملتا ہے آج ہے فیصل صاحب اچھی بات ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پر اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے لیکن کیا اٹھاروی ترمیم بھی متحدہ قومی مومنٹ کے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہے جس میں متحدہ قومی مومنٹ خود اٹھاروی ترمیم کے ذریعے جو ڈیولیشن آف پاور کا مرحلہ تھا اس کے اندر پیش پیش تھی اور آج ایسا لگتا ہے کہ ایم کیوں مجھ سے ڈسٹنس کر رہی ہے کیا ایسی کوئی آج اناؤنسمنٹ بھی ہے فیصل بھائی دیکھیں اٹھاروی ترمیم کی اگر آپ روح کو دیکھیں تو وہ ایک بہت اچھی ترمیم ہے لیکن صوبے کیا کہتے تھے صوبے یہ کہتے تھے کہ اسلام آباد ہمارے وسائل اور اختیار پر قابض بیٹھا ہے صوبہ خدماختاری دی جائے اٹھاروی ترمیم کے تحت اب صوبے شہروں اور ازلہ کو ان وسائل اور اختیارات پہنچانے میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو بہلے اسلام آباد صوبوں کے حوالے سے کرتا تھا اٹھاروی ترمیم کی روح پر اس پر امر عمل درامت ہو جاتا تو آپ یقین جانی ہے کہ شہروں اور ازلہ کی صورت بہت بہتر ہو جاتی لیکن یہ منافقت ہے کہ اٹھاروی ترمیم آرٹیکل ایک سو چالیس اے اس کے تحت ہے جو یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں ایسی بلدیاتی حکومتوں کا قیام عمل میں لائیں گی کہ جنہیں مالی انتظامی سیازی اختیار اور آزادی حاصل ہوگی صوبہ ایسا کچھ کرتا نہیں ہے اور جب ہم بات کریں تو کہہ رہے ہیں آپ اٹھاروی ترمیم کے خلاف بات کر رہے ہیں نہیں ہم آپ کی اس متاسبانہ موقع پرست سوچ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو آئین کی روح گردانی کر رہی ہے ایک سو چالیس اے بڑا واضح ہے اسی لئے ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم پر اس کی روح کے مطابق تو عمل ہو وہ ہونی رہا ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد جناب جی ایس ٹی آن سرویسز وفاق سے صوبوں کو مل گیا وفاق اس وقت سات ارب روپے کما کر صوبہ سندھ کو دیتا تھا آج صوبہ سندھ ایک سو دس ارب روپے کما رہا ہے 99 فیصد ایک سو دس ارب روپے کا کراچی شہر سے ایک سو دس ارب کا دسویں بھی اس شہر کو نہیں دے رہے چارٹرڈ اگاؤنٹرڈ سے ٹیکس لے رہے ہیں لائر سے لے رہے ہیں میڈیا پرسن سے لے رہے ہیں بیوٹی پالر سے لے رہے ہیں کیفے سے لے رہے ہیں ریسٹورانٹ سے لے رہے ہیں شادی ہال سے لے رہے ہیں خرچ ایک روپے ابھی نہیں کر رہے تو میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے خلاف ہیں جمہوریت کے خلاف ہیں نہیں جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹر شپ کے خلاف ہیں جو کہ صوبہ سندھ میں قائم ہے اچھا فیصل صاحب بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میں گیرہ سالوں کے اندر کام بھی کیا ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے سہت کے میدان کے اندر پاکستان کے سارے صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کراچی کے اندر اس طرح کے آلہ میار کے ہاسپلز بنائے سکھر میں بنائے گمبرٹ میں بنائے لڑکانہ میں بنائے تو سہت کے میدان میں تو آپ تعریف کریں گے اس حکومت کی مجھے آواز کٹ گئی ہے فیصل بھائی اچھا میں دوبارہ کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے سہت کے میدان کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے فیصل آواز نہیں آ رہی ہے آواز کٹ گئی ہے آواز نہیں آ رہی میں کوشش کروں گا دوبارہ آپ کو دوبارہ کنیک کرتے ہیں فیصل صدواری صاحب جو کہہ رہے ہیں ڈیولیوشن آف پاور بہت اچھا تھا وہ طریقہ کار اٹھاروی ترمیم کا لیکن اس کی روح پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے متحدہ قوم مومنڈ اور اس کے ورکرز ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوا اور اٹھاروی ترمیم کے وہ ابھی بھی حق میں ہیں لیکن اگر اٹھاروی ترمیم کے تحت جو ڈیولیوشن آف پاور کی چیزیں ہوئیں انہیں واقعی اسی طریقے سے اسی روح کے ساتھ عمل درامت کروایا جائے میرا سوال فیصل صدواری سے یہ تھا کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے جو چیئرمن ہیں فیصل صاحب آپ لائن پر ہیں میں سوال دوبارہ دور آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وہ ایک پوائنٹ کو نیشنل پولیٹس کے اندر بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحت کے میدان میں بہت کام کیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہاسپٹلز ہیں اس کا مقابلہ پاکستان کا کوئی صوبہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے متحدہ قومی مومنٹ کے جو ورکرز ہیں سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں عوام میں وہ اس ہاسپٹل کے اندر ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھاتی ہے آپ مطمئن ہیں جو کارکردگی صحت کے میدان میں پاکستان پیپرز پارٹی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صوبے کی معاشی معاشرتی اور سیاسی صحت سے کھلوار کیا ہے یہ لوگوں کی جسمانی صحت کا کیا انتظام کر سکتے تھے پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صوبے سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی بن کر کام کرتے ہیں یہ صرف ناہل نہیں ہے جو کہ پورا صوبہ جانتا ہے ان کے حوالے سے خاص کر شہری سندھ یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک ان کو کبھی شہری سندھ نے منڈیٹ نہیں دیا یہ بدنوان بھی ہیں جو بدقسمتی سے پورا پاکستان جانتا ہے اور صوبہ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے لیکن ان کی ناہلی اور بدنوانی کے ساتھ ساتھ یہ صوبہ سندھ میں متاثب بھی ہیں اس کی وجہ سے شہری سندھ کے زخم رس رہے ہیں یعنی غزب خدا کا کہ میرے صوبے کا چیف سینٹیشن انسپیکٹر کا چارج بھی صوبے کے وزیرہالہ کو دے دیا ہے سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ بنا کے لیکن قیام کیا کیا ہے کہاں موجود ہے جس حساب سے ریسورسز یہاں پر جنریٹ کر کے دیا رہا ہے کیراجی شہر صوبہ سندھ کیا کہتا وفاق سے کہتا جناب ناشنل فانانس کمیشن میں ہمیں زیادہ پیسے دیں کیونکہ صوبہ زیادہ کما کر دیتا ہے صوبہ میں کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے کراچی شہر سے آتے ہیں لیکن جب کراچی شہر اسی بنیاد پر پیسے مانگتا ہے تو نہیں دیتے ہیں نہ آبادی کے بنیاد پر دیتے ہیں نہ ریونیو جنریشن کی نہ ریونیو کلیکشن کی نہ ایریا کے بنیاد کے اوپر دیتے ہیں گیارہ سال میں پروینشل فائننس کمیشن کانسیٹیوٹ نہیں کیا ہے ٹویٹ کروا لیں ٹویٹ کرنے سے اگر کوئی بڑا لیڈر بنتا ہی ہے بلاول صاحب علمی صدا کی لیڈر بن چکے ہوتے ہیں لیکن ٹویٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کراچی سے نکلیں کشمور تک جائیں اپنے ان سیکیوریٹی کے کانوائز سے ہٹ کر ایک پروٹیکٹیڈ انوائیم اطالوں کے وزٹ سے ہٹ کر یہاں جو کام ہونا چاہیے تھا اس کا ذرہ برابر بھی نہیں کیا ہے اس کے انفرسٹرکچر کو اس نہج پر لے گئے ہیں کہ اب سالانہ کئی بلینڈ ڈالر کی ضرورت ہے ایمکیم نہیں کہہ رہی ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے جنریٹ ہو سکتے تھے انفرسٹرکچر میں انوائیم کر کے اپنی مرضی کے پروژیکٹ ڈائریکٹر لگوا دیئے تاکہ ان سے اپنی مرضی کے کمیشن آ جائیں جی آئی ٹی سب بتا رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تقریر اور ٹویٹ سے سندھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا سندھ کا مسئلہ ہوگا پرفارمنٹ سے حل جو یہ نہیں کر پا رہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ شہری سندھ کے ساتھ متاسب ہیں دہی سندھ کے ساتھ یہ انتہائی بددیانت ہیں شہری سندھ کی ملازمتیں دی نہیں کوٹے کو ہڑپ کر گئے دہی سندھ کی ملازمتیں بیچ کھائیں ہیں انہوں نے آجا فیضل صاحب یہ جو ساری گفتگو کی اس کے ساتھ ایک آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک عمران خان صاحب کا ایک ویجن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کو وہ کراچی کو وہ لندن اور نیو یورک کی سطح کا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں میر کو ایسی پاور دینا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان ایسا کون سا ریلیشنشپ ریلیشنشپ چل رہا ہے جس سے کراچی کو فائدہ ہو آٹھ نو ماں گزر گئے آپ وفاق کا حصہ ہے عمران خان صاحب نے ایسا کیا کیا ہے گورنر ان کی پارٹی کا ہے اتنے سارے وفاقی وزیر کراچی سے ہیں صدر مملکت ان کی پارٹی کے کراچی کے ہیں تو یہ اثر تو آنا چاہیے تھا کچھ سے کچھ کراچی میں اس حوالے سے میرے خیال میں فیصل بھائی دو نکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ واقعیتاً جس حساب سے کراچی پر توجہ ہونی چاہیتی وفاقی حکومت کی وہ اس طریقے سے نہیں ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا جیسے جو بھی نتائج آئیں میرے اس کے اوپر اعتراضات ہیں الیکشن کے نتائج پر لیکن پی ٹی آئی کی جو بہرحال اب ان کے ایم این ایس ڈیکلیئر قرار دیئے دیں گے تو وہ ان کو اگر لوگوں میں جانا ہے تو ان کو لوگوں میں کام کرنا ہوگا جو کہ اس حساب سے نظر نہیں آ رہا دوسری بات یہ لوگوں کے بنیادی مسائل بلدیاتی نویت کے لائنڈ آرڈر کے یہاں پہ سروس ڈیلیوری کے ہیں جو سارے کے سارے پروینشل سبجیکٹ ہیں ہماری خواہش یہ ہے وفاقی اور صوبائی حکومت اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہاں کی جو لوکل گارمنٹیں اس کو ساتھ ملائیں سروس ڈیلیوری کے لیے کوئی سلسلہ بنائیں بہت بہت شکریہ فیصل صاحب بہت شکریہ اب متحدہ قومی مومنٹ جس طرح سے آج کا جلسہ کرے گی اور اس میں ڈیمانڈز رکھے گی اس کے اندر صورتحال تو کلیریٹی کے ساتھ ہے کہ وہ اگریشن ایک لے کر آ رہے ہیں اور ایک پریشر ڈیولپ کریں گے رمضان سے پہلے ایک اور جلسہ ہم دیکھیں گے حکومتی جماعت کا پی ٹی آئی کا جو کل ہونے کے لیے جا رہا ہے اور پھر جو دونوں حملے ان جلسوں کے اندر ہوں گے وہ پاکستان پیپرس پارٹی پہ ہوں گے جو گیارہ سال سے اس حکومت کے اندر ہے بہت پریشر میں ہے وہ جلسوں کا جواب کس طرح دیتی ہے لیکن بارال عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے مہنگائی پر کس طرح قابو پایا جائے گا کیسے قابو پایا جائے گا اس مہنگائی کے جن کو کس طرح سے بوتل میں بند کیا جائے گا یہ سب سے بڑا چانیج ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہو اللہ حافظ اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے